تو آپ کو بتائیں کہ یہ جو تازت نین صورتحال ہے اس صورتحال میں سماؤں آپ کو لمح بلمح آگاہ کر رہا ہے اور اس وقت پی ٹی آئی کے تین تیس ایم این ایس کی رپورٹ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جامل ہو رہے ہیں کیوں خفا ہیں کیا ہو گیا میرے تو لاجس کے اوپر تین دن پہلے لا کیا بائی ریسپشن کے اوپر بندے آئے انہوں نے کہا کہاں ہے ڈاکٹر امیش انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلاری ماری ایک آئی بی کے تھو ایک لسٹ جو ہے وہ شیئر کرا دی لسٹ اناؤنس کرا دی اور وہ لوگ تھے ہی نہیں میں سچ بتا ہوں آپ یہاں پہ کچھ لوگوں سے ملے ہیں آپ دیکھیں کہ آدھے اس لسٹ کے ہیں آدھے لسٹ کے نہیں ہیں اور ان کے خود تین فیڈرل منسٹر جو اس طرف آ چکے ہیں کون 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 اپنی نام تو میں نہیں لے سکتا کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ ہوا ہے اسی کے بعد ہم آپ کے پاس اوپنی ریزائن کر کے آ جائیں گے مگر تین لوگ کل بھی آئے تھے یہاں پہ تو باتیں کرنے لگے گی میں نے کہا یار کیبنیٹ کی باتیں یہاں تو نہیں کریں تو بات سمپل ہے وفاقی وزیر ہے وفاقی وزیر تین آ چکے ہیں ایک اور جو ہے وہ آنے والی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آنے والی ہے جو بھی ہے مطلب آپ آپ جیزیں جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے خراب کر رہے ہیں آج جس قسم کے محول کے اوپر انٹرنیشنلی نیشنل لیول پہ اوپر ہمارے ملک کو پہنچایا گیا ہے کیا ہمارا ملک ان چیزوں کے لیے متمل ہو سکتا ہے ہم نے کبھی اس حوالے سے سیریسلی سوچا آج بھی ٹائم ہے کہ اس ملک کو اگر کرائیس سے نکالنا ہے آج اس ملک کو سیاسی سمجھدار لوگ ہیں آسف زرداری صاحب ہیں ندیم ملک صاحب نے رمیش کمار صاحب سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کیوں ناراضی ہے کس بات کی خفگی ہے وہ یہ بتا رہے تھے صرف یہی سوال نہیں ندیم صاحب نے مزید گفتگو بھی کی وہ بھی دیکھئے رمیش کمار سے گفتگو ایک کے بعد ایک اعلیٰ ایوان کے نمائندے کیوں خفا ہیں کس بات پر خفا ہیں ان کے مسائل کیا رہے اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں تو اگلے کچھ سوال بھی ہم سما کے ناظرین کو دکھاتے ہیں جب میں نے پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا کیونکہ میں اقلیت کی کمیوٹی کو ڈیل لیٹ کرتا ہوں جتنے بھی میمبران ہیں وہ ایسے سم لو کے سیلیکٹڈ ہو کے ضرور آتے ہیں مگر ان کے آت میں بہت نہیں ہوتے ہیں میری ایک پوزیشن ہے نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ جب میں آتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ مائنارٹیز کے کام ہو مگر مائنارٹیز سے زیادہ سب سے کے لیے میرے لیے سب سے زیادہ ہوتا ہے پیٹریوٹ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پیٹریوٹ کے حوالے سے جو پالیسی ہونی چاہیے تھی جو باتیں ہیں وہ اور ہیں ایکشن اور ہیں اور ووٹ کس کو ڈالیں گے دیکھیں جو یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کا آج بھی طریقے کار اگر صحیح ہوا مگر یہ قسم کہ دھمکیاں دیں گے دھمکیاں کے اوپر یا پیسوں کے اوپر کوئی ایمین ایس بکتے ہیں یہ بات کرنا آپ کو کسی نے بسپورٹ دیا پیسوں کی تو بات کرتے ہو مجھے ان کو ہوتا ہے مجھے تو دیکھو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے میں کسی کو خرید کر سکتا ہوں مگر مجھے کوئی خرید نہیں کر سکتا ہے میں ایک انمول ہوں اور اس وجہ سے مجھے کوئی خرید نہیں کر سکتا اور میں نے یہاں پہ کسی کو بھی کسی کو بھی نہیں دیکھا اب کل جو ہماری اقلتی امن اس چار وہاں پہ مل کر آئے نا پی ایم سے میں آپ کو کہتا ہوں اس میں سے بھی ایک دو لوگ ادھر اب 33 لوگ جو ہے جو یہاں پہ مختلف لوگ پہلا سوال تھا ناراضی کیوں تھی دوسرا سوال تھا یہ بات الگ کرنے کی مختلف رائے چننے کی راہ چننے کی وجہ کیا تھی بنیاد کیا تھی اور کیا پیسے آفر کیے گئے ہوا کیا تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی نہیں خرید سکتا ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ ایسا کر سکتے لیکن وہ خود انمول ہیں تو ذرا سنتے ہیں مزید کیا گفتگو رہی ہمالے سے سیریسلی سوچا آج بھی ٹائم ہے کہ اس ملک کو اگر کرائیسس سے نکالنا ہے آج اس ملک کو سیاسی سمجھدار لوگ ہیں آصل زرداری صاحب ہیں شہبہ صاحب ہیں سارے جو پولیٹیکل لیڈران ہیں آج بھی بیٹھے اس ملک کے لیے سوچیں آج اس ملک کی پوزیشن یہ ہے کہ دو سو روپے میں آپ کو ڈیزل نہیں مل رہا ہے کوئی ٹام ہے بنیادی وجہ کیا ہوئی ناراض کیوں گا دیکھیں وجوات تو بہت تھی وجوات جب میں نے پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا کیونکہ میں اقلیت کی کمیٹری کو ڈیل لیڈ کرتا ہوں جتنے بھی میمبران ہیں وہ ایسے سمجھوں کے سیلیکٹیڈوں کے ضرور آتے ہیں مگر ان کے آت میں وارٹ نہیں ہوتے ہیں میری ایک پوزیشن ہے نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ جب میں آتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ مائنارٹیز کے کام ہو مگر مائنارٹیز سے زیادہ سب سے کے لیے میرے لیے سب سے زیادہ ہوتا ہے پیٹریوٹ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پیٹریوٹ کے حوالے سے جو پولیسی ہونی چاہیے تھی جو باتیں ہیں وہ اور ہیں ایکشن ہو رہا اور ووٹ کس کو ڈالیں گے دیکھیں جو یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کا آج بھی طریقے کار اگر صحیح ہوا مگر یہ قسم کے دھمکیاں دیں گے دھمکیوں کے اوپر یا پیسوں کے اوپر کوئی ایمین ایس بکتے ہیں یہ بات کرنا ہے آپ کو کسی نے بیس پورٹ دیا پیسوں کی تو بات کرتے ہیں مجھے تو دیکھو پیسوں کی دوروت نہیں ہے میں کسی کو خرید کر سکتا ہوں مجھے تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے میری تو ایسی کوئی ضرورت نہیں کہ مجھے کوئی پیسے دے میری رائے بدلے میرا ووٹ خریدے اس طرح کا شک ہونا نہیں چاہیے سب سے پہلے محب بلوطنی ہے سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ پیار ہے